بات قربانی کرنا کمال نہیں سجنوں قربان ہونا کمال ہے باب 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 فقیر نے ہمیشہ قربان ہویا فقیر نے قربان کیتا نہیں قربان ہویا باب 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 ایک راز دی گلتے دسو دلو فقیر تسی کہن دے کہنو کوش ہو دے خسائل بیان کر دی ہاں جی جڑا مقصد ہے کہنا اپنی ہستیٹہ بندہ نا یعنی جو بھی گرج خواہش طلب یہ وہ جو لبادہ مالک نے دے جسم تے اڑیا نا انہیں لا کے پناہ رکھتا انہیں کہا جو بھی ہو رہا نا تیری مرضی نال ہو رہا انہیں مکمبل اللہ تی رضائے خطیار کر لی جڑا رضاعتیں ٹھائر گیا پھر انہوں طلب دی ضرورت نہیں اگر وہ ہاتھ چکو چکو دعا کر دا یہ وہ تفیرہ جی رضاعتیں نہیں کھلو جو تو رضاعتیں کھلو جن دا وہ پھر کہن دا کہ جب دے دیا مکمبل جب دے دیا اپنے آپ کو تیری پناہ میں پھر مانگنا بھی شرک ہے کی بڑھ کے منگایا اللہ سب تینوں پتہ میں نوکی چاہید ہے وہ طلب گار نہیں اندھا ٹھیک ہے بہت اچھی گار لے بابیو جڑے لوگ اپنی طلب چھاڑ دن دے یا خواہش ختم کر لیں دیا خواہشات خواہشات میں جس طرح تو سی کیا خواہشات دا سارا چکرہ مسلاوہ جڑے خواہشات ہی ختم کر لیں دیا پھر بابیو انسان تے نہیں رہن دے انسان تے پھر خواہشات ہی ختم ہو گئی ہیں تو انسان تے نا ریا فرشتہ ہو گیا نہیں تو وہ اٹھے تھی اللہ تعالیٰ نے مقام تے فرمایا بھی سی نا کہ جو مکمبل میری رضا اختیار کرتا ہے میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں پاؤں بنتا ہوں زبان بنتا ہوں آنکھ کان اس کا بولنا میرا بولنا اس کا دیکھنا میرا دیکھنا اس کا سننا میرا سننا اور اس کا چلنا میرا چلنا وہ دیکھنے میں بشر ہے بشر کیا ہے بشر اصل اس کی خواہش ہے بشر پن تو جدو انہیں اپنا بشر پن کر دیتا اپنی خواہشات ترک کر دیتی ہیں جو ہو گیا اللہ تی رضا نو تسلیم کر لیا تی فیر تا بشر پانو موقع گیا پھر نور آجند جنہ نو موت نینے آگی جنہی پاکو پاک آگے جس طرح دسیا کے اربان آسر چارے یعنی پاک نے پنجمی رو ہوا پھر وہ پکیزہ نے خاشات ترک ہو گئی مٹی مٹی جرہ لگئی پانی پانی جرہ لگیا ہوا ہوا اندر چل گئی آگ آگ اندر چل گئی رو نے روب لیا ہو روب لیا گیا گئی بابا کش خاجہ مہین الدین چشتی دے بارج گلن کشکار انہ دے بارج ساڑھے سنن والے انہوں کش پتا چلے خاجہ خاجگان شاہ اولیہ اتائے رسول آپ دے کول ایک دفعہ حضرت غوث سکلین شہنشاہ بات چاہ غوث پاک سرکار تشریف فرمائے آپ دے خالہ زاد پائی سن خزن سن جی تے فرمائے دے کہ اہمین الدین اسی تیرے تے بہت خوش ہیں تو کو بڑا عزیز نال یعنی کہ فرمائے دے کہ حضور تو اڈا تے ہونا ہی میرے لیے بڑا خوشی دا مقام ہے تے میں کڑا ایسا کردار ادا کر لیا کہ تسی میرے تے خوش ہو فرمائے دے اہمین الدین میرے بھائی میں خوشتا دوں ہا کیسی تو چورو کتب کیتے تو کتب کتاب بھی کر چڑے حد دالا چڑی ہیں تے تریخ داستیہ کہ آپ دے ہوتے یہ عالم سی کہ دنیا دیکھ کے کچھ لوگ بچاسے بھی ہوئے کہ انہوں نے دیکھ کے فرمایا کہ سبحان اللہ مسلمانی ایسی تیزہ اگے ہو کیا جو دے ہو کیا تو حسن و کلمہ پڑا دیا آپ دے اتنی زیادہ شانس اور دیکھو ہستی ٹون دی بات خاجہ خاجگاہ نے تریخ داستی نبی لکھ دنیا کلمہ گو کیتی کیا آپ نے تلوار نل کیتی نہیں یہ سی زبان نل کیتی آپ نے حسن اخلاق نل کیتی سب تو کٹ وزن زبان دا اور سب تو زیادہ سامنے نو اکھا اے جیڑی انہیں نسان نو مقام عطا کر دیا اے زلیل کر دن دی اور یہ دیکھ گے بتی دروازے لائے تاکہ پار کرن لگے ہیں چتی بھی جاویجیں گلت بولے خواہی صاحب نے کیے خشاہ استو حسین پادشاہ استو حسین دین استو حسین دین پناہ استو حسین اور بڑی ہیں انہیں بڑے جڑے پانچتن پاک نے انہیں دے بارچ بڑیاں بڑیاں آپ نے آپ سرکار حسن ہی حسین نے شجرہ مبارہ کا جس طرح پاک پتن شریف بابا فرید و دین سرکار دے بشتی دروازہ بنے آئے نا بشتی دروازہ تے ننگ جو پارو دا طریقہ نہیں سمجھا رہے پہ کدہ ننگ ناو بشتی بنوں کچھ رہے دروازہ ننگ کے بشتی نہیں بنے آئے بشتی یہ نہیں ہو داو بننا جو بشتی آلا کردار بھی نال ادا کرو صحیح گا تے خاجہ خاج گاں سرکار دے حسینی دروازہ بنے آئے اچھا ہون بشتی دروازہ جڑا نا اے تے ننگ گیا تے جڑا حسینی دروازہ ننگ گیا کیا وہ بشتی نالو کمیچ رہے گیا وہ تے ہڈنٹا پا گیا وہ بشت دا مالک ہے کیا بات لہو جی سامین ریڈیو مستے اکسو تین جنہ نے چون کی تا انہوں میں داستہ چاہتے ہیں بابا محمد اکبر صاحب ساڑے نال موجود ہیں آج دی نشیس صرف اور صرف خالص خالص سنن والیاں واسطے اور دیکھن والیاں واسطے فلال سنن والیاں آستے تک پہنچ رہے ہیں جلدی تسانوں ساڑے سوشل میڈیا تے آج دے پروگرام دی ریکارڈنگ ویڈیو دے ویچوی تانوں دستیاب ہو جائے گی مل جائے گی تے جنہ نے آج نہیں سنیاں ہوئے گا وہ بھی اتھے آج ویخ لنگے بابا دے لو کیسے طرح انسان ترقی کردہ کردہ مطلب پہلے سی کہ بولیا بولیا جنہیں سنیاں سنیاں نہیں سنیاں پھر آیا بولیا وہ بھی سامبے آگیا وہ بھی بات چون بھی سنیاں جا سکتا انتے تسی دیکھو کہ ہر چیز ریکارڈ مجود ہے جو تسی کارڈن دے ہو مجود ہے تے ترقی کس طرح چاڑ گئی انسان تیزی نہ کدر چل پیا کچھ اتھے تھوڑی تے سینس نہیں تھا اتھے تے روشن نہیں پاو نہیں یہ ترقی جوڑی کر رہا ہے یہ میں اگے بھی گزارش کیتی ہے کہ خواہشیں دی ترقی ہے ہونہ مثال فونہ بٹن دبایا دو چار نمبر ملائے ہیلو ہیلو گالبات کر لئی رو برو بھی کر لئے کیا پہلے فونوں دے سی جدوں خیبر دی جنگ لگی کہ نام فاصلہ سی تیاکہ نے فرمایا کہ علی آجا تیری ضرورت پہ گئی آخری دن رہندا سی جنگ دا کیا میرے علی میرے بھائی تیری ضرورت پہ گئی آو تو اتھے بیٹھے ہیں فرمایا کہ لب بیگی یا رسول اللہ میں حاضر ہویا لو تک کچھ سو ابھی جو تو جاندے سی تو مرحب بباری دے بچوموں کٹ کے کہندا سی میں آواں تو دھرکے پڑا ہو جاندے سا جو تو مولا علی سرکار پھر تشریف فرما ہوئے تو مرحب نے باری جو مو کٹ کے کیا کہ میں آواں تو میرے مولا علی سرکار فرما دے مردودہ آئیں گا کہ خالی گئی جائیں گا باہر آیا تو انہیں کہا وار کرو فرمایا میں علیہ میرا شیوانی پہلے وار کرندا تسی کرو اگر میں ڈھک ساکتا دھک کے بچ میں کروں تسی ڈھک لینا مرحب نے بار کیتا میرے مولا علی سرکار نے ڈھکیا مڑ کے سرکار نے بار کیتا تو مرحب کہندا کہ کرو بار تو میرے مولا پاک فرما دے مردودہ ذرا قدم تے پوٹ کے دیکھ قدم پوٹیا مرحب ایجدہ ادھا ایجدہ دیکھ پیاسی ادھا ایجدہ دیکھ پیاسی ایک ہی واہ کیا اوہ دو یعنی فون سا نا اوہ دو کوئی ایسا ایسی اوہ دیکھ دیلدہ فون سا پاککا لوکان دا دیلدہ فون اندہ ہے جو میں ولیاں و ولی مل جاندے ہیں اوہ فون نہ دے ذریعے نہیں مل دے اوہ دیلدہ فون دے ذریعے مل دے دیلدہ فون جڑا ہے نا اے رکاٹنگ بھی ہے دیکھو نا کنا دے دوک کا نمالک نے لائے اچھی بھی سون دے بری بھی سون دے اگو دماغ تے جاندی ہیں اکھاں ویکھ دی ہیں مو بولت کے کہندہ پی آئین جبا ہاتھ پڑ کے کہندے زبان چکھ کے کہندے یہ کورا مٹھا پھکا کی ایدہ ذاکہ ناک سنکے کہندے ہیں اینا دا فون انہا تعلق نہیں اس وجود انہوں جڑی ہے نا تخلیق جڑی انسان تی تخلیق میں اس سچے اللہ تو قربان جا ہوا انہیں ایٹی سون نہیں کیتی ہے نا جدا حساب کوئی نہیں اگر یہ تعلق ہے نا میں اپنے مثال دے دیں نا کہ دیکھ کے اگر مان چاہ جائے پیار ہو تو کور کار ہے میرے کو موٹر سیکل آئے نہیں مینو سوچنا چاہی دا مردود دا پاگلا تم تے سیکل دے لیکنی آگا تو دوسرے دی کار نو دیکھ کے جلس ہونڈے ہیں شکر کر تے نو اللہ نے سیکل ہی عطا کر دیتا ہے او بھی تو لوگ آئے نی جدا بڑا بڑا لمحہ سفر پیدل کر جاندے ترکو تے فیوی ساکلت آئے گیا یا موٹر ساکلت آئے گیا دوسرے دے اگر اے بڑی بیماری یہ باب ہے لوگ رزق نو بداؤنا نا کسے دے رزق نو دیکھ کے جلس نہ ہوگو کسے دی کمائی چیتیان نہ رکھو جدو تسی کسے دی کمائی چیتیان رکھانگے نا اسی ساڑھی کمائی کٹ جاگی جدو اسی کسے دی کمائی چیتیان نہ رکھانگے صرف اپنے مالکہ دی کمائی ساڑھی کمائی بات جاگی دونوں طرف دی کمائی ساری اور بات نہیں با با آسان طریقہ سن لوگ بہترین بات ہے کہ جدو کسے دی کمائی چیتیان نہ رکھانگے اسی صرف اپنے مالکہ دی کمائی کہ اللہ تیرا شکر آ میری تے انہی اوقات ہی نہیں جنہ تم انہوں عطا کری جا رہے ہیں بلکہ ہر شخص انہوں چاہی دا نا کہ اپنے مالکہ کے بات کرے کہ اللہ انہی میری اوقات ہی نہیں تو جنہ میں انہوں عطا کری جا رہے ہیں تھوڑا جا دیکھو چگیاں پاک بیٹھے بچے ہونا دے کسے دے جسم دے نہیں مکپڑا مٹی جو خیر ڈنڈا ہے ساڑھے بچے آنا لو تا اندر اس نے اُذی وجہ اُذی وجہ ہے کہ وہ ٹک گئے زمین بہت اچھی چیز ہے کسے نے کہا کہ یا علی پاک تُسی امیر المومنینو زمین تے کو بیٹھ دیو فرمایا اس باسٹے زمین تے بیٹھنے والا دیکھ دا نہیں واہ 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 کیا بات زمین تے بین والا دیکھ دا نہیں بڑی گہری رمز دی گا اللہ اور جنہیں ریڈیو مست 133 سجن سانوں ایسٹرم کالنا بھی آ رہی ہیں اور مسلسل ٹیلی فون دے لائٹس بلنگ کر رہی ہیں مگر اسی کوئی لائیو ٹیلی فون کال میں آج لینہ نہیں چاندہ اور اس نشیس نوں میں لے کے جانا چاندہ وہاں بھی کچھ شائری کوئی چیز کوئی شیرو دبچو ہو جائے دل سے نہ دل کے عرمہ نکلے دنیا دی کھائی سی پہلے میں لوگانوں دے دا تھا کہ آدھر بھی یبکی رکی حالت یار ہمیں جان کے ڈائے مارن ٹھیک ہے تو جدو خود گزری پھر پتہ لگا کہ نہیں یہ سچینے لوگ اٹھے پھر مالک نے بات اتاری کہ دل سے نہ دل کے عرمہ نکلے تیرے شہر کے کوچھے ویران نکلے مت پوچھئے آنسو کہاں نکلے کچھ یہاں نکلے کچھ وہاں نکلے کل دیکھا تھا درچار فقیروں کو آج دیکھا تو میرے ہی ترجمہ نکلے سمجھے تھے جنہیں اکبر عام ہم سبحان اللہ وہ تو بڑے خاص نکلے کیونکہ صورت بڑی خاص ہے کیا بات ریڈیو ماس 103 جن کو ٹیون کرندہ بہت شکریہ داکھنے چلے ایک بہت ہم تو سی سن رہے ہو ساڑھے نال ساڑھے بڑے پیارے گیس پیار علی جی نے بابا محمد اکبر صاحب انہ دیا مچھیاں مچھیاں پیاریاں پیاریاں اسٹرم تانوگلہ امید کردہ سننو بہت اچھیاں لگ رہے ہیں لیکن واپس آمانگی ایک چھوٹے جو بریک بریک نہیں بلکہ ایک خان صاحب نصرد فتیلی خان صاحب دی ایک بہت ہی خوبصورت کلام ایک بہت ہی خوبصورت کلام